اسلام علیکم ناظرین میں ہوں طالب سین اپنے پرگرام ترقی پسند کے ساتھ پاکستان میں سہاکڈار کی آمد کے ساتھ ایک مرتبہ پھر روپیہ تگڑا ہونا شروع ہو گیا اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ گرنا شروع ہو گئی ہے اور پچھلے آپ جو سمجھ لیں کہ ڈیڑھ ہفتے میں یا دو ہفتے میں تقریباً ڈالر بیس روپے کے قریب جو انٹر بینک میں دو سو ٹھٹی سے دو سن تاریس تک گیا تھا اب دو سو انیس دو سو بیس تک ہوا ہے آخری دن جو ورکنگ ڈیئر تھا جمعہ کا تو یہ ایک بڑی خوشائن چیز ہے پاکستان کے اندر جو مہنگائی کا سہلاب ہے اس وقت وہ زیادہ تر ڈالر بیس ہے کیونکہ بدقسمتی سے اس ملک کی اکانومی کو ہم نے امپورٹ بیس بنا دیا ہے یہاں ڈالیں اور خوراک ہر چیز امپورٹ بیس ہے کہنے کو ہم اگری کلچرل کنٹری ہیں مگر ہماری ساری جو ڈومیسٹک ضروریات ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں امپورٹ بیس اس میں دو تین فیکٹر ہیں ایک تو ہماری ایلیٹ کا فیکٹر ہے یا ہمارے لوگوں کے جو دماغی حالت ہے اس کا بڑا فیکٹر ہے کہ ہم لوکل چیزیں استعمال کرنا پسند نہیں کرتے ٹھیک ہے نا جی مقابلہ لگا ہوا ہے کہ ہم جو ہے عالی سے عالی جو ہے مہنگی چیز جو ہے وہ استعمال کریں خاص طور پہ شہروں میں رہنے والا طبقہ جو ہے کیونکہ آسودہ حال ہے قدر دیہات کی لوگوں سے اور دیہات کی لوگوں تو وہ چیزیں مہنچتی بھی نہیں ہیں یہ بڑا ایک آپ دیکھیں گے اب ہمارے ہاں ڈپارٹمنٹل سٹور کا جو جہاں آیا جگہ جگہ پہ بڑے بڑے مارٹ اور کیشن کیری جو بن گئے ہیں وہاں پر آپ کو ایمپورٹڈ چیزیں ایمپورٹڈ چاکلیٹ اور ہم کرتے ہیں اور پاکستان کا یہ جو سال ختم ہوا ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے دوہزار بائیس تیس جون والا تو ستر عرب کی ہم نے ایمپورٹ کی اس کے مقابلے میں اکتیس بتیس عرب کی جو ہماری ایک سپورٹ تھی یہ جو ڈیفیزٹ ہے یہ ہم فارن ایمیٹنس سے میچ کرتے ہیں اور پاکی کرزوں سے جو ہے اس کو میچ کرتے ہیں تو بڑی نگفتہ بہت صورتحال ہے اور پھر لگری آئٹمز کی جو ایمپورٹ ہے پچھلے سالوں کے اندر ہم نے دھڑا دھڑا دھڑ گاڑیاں ایمپورٹ کی بڑی بڑی گاڑیاں دنیا کی قیمتی قیمتی گاڑیاں یہاں ایمپورٹ کی پہلے ہم گیس نہیں ایمپورٹ کرتے تھے ہم ایلن جی کی سورت میں گیس ایمپورٹ کرتے ہیں پیٹور ایمپورٹ کرتے ہیں ککنگ آئیل گھی پام آئیل بہت زیادہ ایمپورٹ کرتے ہیں فٹلائزر ایمپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ملک کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں کی جس کی وجہ سے ہمیں فارن اکچینج کا بڑا کثیر فارن اکچینج جو ہے ہمارا وہ باہر چلا جاتا ہے اور ہمیشہ ڈالر جو ہے یہاں پر مضبوط ہوتا رہتا ہے روپیہ جو ہے وہ کمزور ہوتا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے عوام جو ہے مہنگائی کے سہلاب میں ڈو بھی رہتی ہے اور اس کا واحد علاج یہی ہے کہ چیزیں میڈن پاکستان ہوں یہاں انڈسٹری کو فروغ ملے حکومتیں ایسی لانگ ٹرم میڈیم ٹرم شارٹ ٹرم پولیسیاں بنائیں جس سے یہاں پر سنت کو فروغ آسل ہو ہمارے پاس روایتی انڈسٹری ہے ٹیکس ٹائل ہے شگر ملے ہیں ہمیں الیکٹرونکس کی چیزیں ہمارے کیمیکل کی چیزیں انجینئرنگ کی چیزیں مور ہمیں سروس سیکٹر جو ہے ہمارا ایکسپورٹ لیکن آئی ٹی ایکسپورٹ اور دیگر انجینئرنگ سروسز جو ہیں ان کی بھی پاکستان آئے آپ انڈیا میں جو سروسز کی ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً پونے دو سو ڈالر کے قریب ہے اور ان کی اوورال ایکسپورٹ شاہر پانچ سو ڈالر کے قریب ہے ریزر بہت زیادہ ہیں ہمارے ریزر تو کچھ بھی نہیں ہیں اور وہ مظلو ڈیپلیٹ ہوتے رہتے ہیں ابھی آئی ایم ایف کے پیسے آئے تھے پتہ نہیں کلام کھا کے جو ہے موچھوں پہ ہاتھ پیر کے جو اس آئیڈ پہ ہو گئے ہیں تو اس آگڈار صاحب کا ایک مسیح تجربہ ہے اور اس وقت یہ دوزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان وزیر خزانہ تھے اور اس سے پہلے بھی ملہ بینا ڈالر کو لاتھ ڈالی رکھی تھی اور پاکستان کی فارنک چینج بڑھ رہی تھی موشت تیزی سے چڑھ رہی تھی اس وقت انہیں ایشیا کا کام یاب ترین وزیر خزانہ کا جو ہے ایوارڈ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جانا تک پاکستان دنیا کی بیس تیز ترین اُبھرتی ہوئی موشتوں میں شامل شامل ہے مطلب شامل ہو گیا تھا تو یہ صورتحال تھی اور اس کے بعد دیکھیں یہ صورتحال جو کھیل کھیلا گیا نواز شریف کو سزا دینے کے لیے پاکستان کو سزا دی گئی اب چونکہ اس آرڈر صاحب واپس آ گئے ہیں اور بڑے اچھے پلینر ہیں اور وہ ظاہر ہے کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت لگتا ہے اب سٹیو ڈالن ہو گئی ہے تو ڈالر جو ہے اب وہ اپنی نیچے کی طرف جا رہا ہے اور اب کہنا کی بات ہی ہے کیا یہ مستقل ہوگا جو ڈالر کا گرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو گئی ہے آرزی ارینجمنٹ ہو کیونکہ آرزی ارینجمنٹ جو ہے وہ پھر وایبل نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کو نقلی طریقوں سے جالی طریقوں سے ڈالر کو گرائیں گے تو ظاہر ہے اس کا پھر رپرکیشن بھی بڑے شدید ہوں گے جس وقت ڈالر اٹھے گا تو پھر مطلب تباہی اتنی ہی زیادہ ہو گئی ہے بدنامی بھی ہوگی تو یہ جنون ہونا چاہیے اور جنون ہونے کے لیے جو ہے اس کا ضروری ہے کہ پاکستان کی مویشت جو ہے وہ گروہ کرے گروہ ریٹ بڑھے آہ بدقسمتی دیس سال سے علاوہ بھی آ گیا ہے تو اس سے ہماری جو پروڈکشن ہے جی ڈی پی لگتا ہے اس میں گروہ بھی نہیں ہو سکے گی ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈالر کیوں کیوں بڑھتا ہے وہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ کیونکہ آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کرتے ہیں عبت قسمتی سے تو آپ وہاں سے چیزیں مگاتے ہیں تو آپ کو ڈالر چاہیے ہم زیادہ چیزیں باہر سے مگاتے ہیں باہر بھیجتے کا تو انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے آپ کو وہاں لیٹر آف کریٹ کھولنے کے لیے کوئی بھی کمیٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی دائگی کے لیے ڈالر چاہیے تو آپ کے پاس جو ایکسپورٹ ہے وہ تھوڑی ہیں اور جس وجہ سے یہاں ڈالر کی قلت پیدا ہو جاتی ہے اور روپیہ گھرنا شروع ہو جاتا ہے ڈالر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مہنگائی کا ایک سیلاحب آجاتا ہے اور اس کا واحد حال یہ ہی ہے کہ اس ملک میں امپورٹ کم ہوں ایکسپورٹ پڑھیں ہم ہم اپنے ملک کے اندر ان سیکٹرز کو ڈویلپ کریں جن سیکٹرز کی ہم امپورٹ کرتے ہیں تو یہ اس کا حل ہے اور دعا کر سکتے ہیں ہم اور آپ لوگ ہماری خواہشیں بہت ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک بھلے بھولے یہ ترقی کریں مواشی طور پر ہم انڈیا سے آگے جائیں ہماری جنگ انڈیا کے ساتھ کوئی اتھیاروں کی جنگ نہیں ہو سکتی ہے مطلب ہے بندے مارنے کی فوجیوں کو لڑانے کی جنگ نہیں ہو سکتی ہماری جنگ ان سے اب ہو سکتی ہے تو مواشی جنگ ہیں اس میں ہم بہت پیچھے ہیں ہمیں مواشی طور پر ہمیں آپ کو مضبوط کرنا ہوگا بہت شکریہ ناظرین اللہ حافظ